تو باجی لندن سے بیٹھ کے میں نے اس کو ویریفائی کر لیا میں نے اس کو کروس چیک کر لیا اور آپ پاکستان سے بیٹھ کے نہیں کر سکی السلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اتھیک احمد میری ابھی کے جو ویڈیو ہے یہ چند لوگوں کے اوپر ہے جو اس وقت زہیر کیس کو ریپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ہے اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کے انائے جو ہیں وہ آڑے آئے ہوئی ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گنتی گھتو کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں صحافی میں نے اس میں کام کیا اس چینل میں کام کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن at the end of the day ہوتا کیا ہے نہ کوئی اپنی غلطی مان رہا ہے نہ کوئی یہ مان رہا ہے کہ میں نے گنتی گفتو کی ہے اور نہ ہی کوئی یہ مان رہا ہے کہ میں نے غلط ریپورٹنگ کی ہے اب میں کچھ لوگوں کے پر بات کرتا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو مہرین سبتین صاحبہ ہیں ان کے پر یہ الزامات لگ رہے ہیں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں یہ بلکل غلط عمل ہے جو کوئی بھی کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے کوئی گالی نہیں کر رہا ہے کوئی ان کی ذات کے اوپر اٹیک کر رہا ہے کوئی ان کے جو حج کیا ہے انہوں نے اس پر اٹیک کر رہا ہے تو یہ بلکل یہ غلط بات ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں یہ جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اس کو شرم مانی چاہیے اس طرح کے باتیں کرتے ہوئے اور کیونکہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے آپ نے نماز پڑھتی ہیں آپ کا جو ایمان ہے حد کیا ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے لہٰذا بات یہی ہے کہ میں یا کوئی بھی کوئی کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے پر بات کرے آپ کے ذات پر اٹیک کرے یا کوئی بھی انسان بھی کسی دوسری لڑکی کے اوپر اس کے ذات پر اٹیک کرے کسی مرد پر اس کے ذات پر اٹیک کرے میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں ایسے عمل کو بہت سٹرونگلی کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کو شرم آنے چاہیے جو آپ کی ذات پر بات کر رہے ہیں اور ٹھیک اسی طرح صحیح اگر کوئی آپ کی سائٹ سے یا آپ کے لوگوں میں صحیح کوئی دوسری سائٹ پر اٹیک کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں ان کو بھی شرم آنے چاہیے اس چیز کے اوپر کہ کسی کے ذات پر کیسے اٹیک کر سکتے ہیں اور میڈم آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جن کا آپ نام لیتی ہیں نا جن کو آپ کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کو منع کریں ان کو کہا کریں کہ ذاتیات پر نہ جائے کریں ان کو بھی ذرا شرم نہیں آتی وہ بھی ذاتیات پر جاتے ہیں وہ بھی اٹیک کرتے ہیں لہذا کسی بھی ایسے عمل کو میں انکریج نہیں کرتا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جو کوئی بھی ہے آپ ہوں یا کوئی بھی اور ہو اگر وہ یہ کام کرتا ہے یا آپ پر اٹیک ہوتے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے اب میں بات کرتا ہوں میڈم آپ کے اوپر آپ نے کہا کہ صحافت کی بات کی آپ نے آپ نے بات کی ایتھکس کی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں جو آپ نے بات کہی تھی پھر اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے تو چلے چلتے ہیں آڈیو کے طرف یہ لائف کہتے ہیں کہ انسان اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیتا ہے اس قدر اتنا بڑا بلف مارا ہے آپ یقین کریں میں نے تو پہچان دیا نا لوگوں کو اس لائف کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو کٹھا کیا جو وہ لوگ تھے جن کو کے بقاعدہ توپے جن کے ذریعے یہ ہم تمام یوٹیوبرز جو کہ جنرلز جو کہ میڈیلی کازمی کے اس کیس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ان کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان لوگوں کے چینلز پر آ کر بقاعدہ توپے ہمیں ٹارگٹ کرنے والی ہیں وہ لوگ تھے ان کے ناموں کو میں نے پہچانا کچھ لوگوں کی میں نے آوازوں کو پہچانا بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتانے جا رہی ہوں اس میں ایک انلائٹن می نامی جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ شخص جو ہے یہ بقاعدہ توپے مجھے میسج کرتے تھے اور یہ شخص جو ہے ان کو میں پہچان بھی گئی ہوں مزے کی بات تو یہ ہے یہ شخص جو ہے یہ زنیرہ مہم کے شوہر کی آواز ہے اور میں بڑے اچھے سے اس آواز کو پہچانتی ہوں کیونکہ ان کی ایک ریکارڈنگ میرے فون میں موجود ہے اور میں نے اپنے اس فون سے نکال کے ریکارڈنگ باقاعدہ سنی اور دونوں آوازوں کو میں نے جب میچ کیا بلکل ایک جیسی آواز تھی میرے ایتھیکس جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس آوڈیو کا اپنے چینل کے اوپر چلا ہوں کیونکہ میں وہ کام نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میری ایک دو بار زنیرہ سے جب بات ہوئی تھی تو کچھ کام تھا میں نے اس کے ہسپنڈ سے بھی بات کی تھی کیونکہ اس کے ہسپنڈ جو ہے وہ بسکلی آئی ٹی کا کام کرتے ہیں کوئی اداروں کے لیے کام نہیں کرتے آئی ٹی کا کام وغیرہ جانتے ہیں اور انہوں نے مجھے کچھ ایک دو چیزیں پہ میں نے ان سے پوچھی اور انہوں نے مجھے بتائیں تو اس طرح سے ایک میرا جو رابطہ اس کے ساتھ رہا تھا وہ پہلی کال کرنے والی بھی مجھے ذنہ رہی تھی لیکن یہ آواز جو ہے میں نے پہچانی اچھا تو آپ نے آوڈیو سن لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں میڈم یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو پہل چل گیا نا کہ وہی ہے اب آپ نے یہاں پہ ایسا تاثر دیا ایسا جیسر دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا ہسپنڈ یہ ہے آپ نے یہاں بالکل نہیں کہا کہیں پہ بھی سب لوگ سن رہے ہیں کہ آپ نے کہا وہ مجھے لگا ہے ایسے یا مجھے ایسے محسوس ہوا ہے آپ نے لوگوں پہ ایسا تاثر چھوڑا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی ہے اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں بار بار کہ میں 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 نے اس میں کام کیا میں نے اس چینلز میں کام کیا میں اس میں گئی میں ایسے کیا میں اینکر تھی میں نیوز کاسٹر تھی میرا اتنا دیر کا ایکسپیئرینس ہے آپ ساری باتیں کرتی ہیں تو کیا آپ کو ابھی صحافت کی علیف بھی کا نہیں پتا کیا آپ کو یہی نہیں پتا کہ جو صحافت کی بیسیکس ہیں وہ کیا ہیں صحافت کا نجہی کہا جاتا نا کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے یا آپ کو کوئی چیز پتا چلے تو سب سے پہلے اس کو کروس چیک کیا کریں اس کو ویریفائی کیا کریں تو آپ نے کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں اس کو اپنے ذرائع سے پتا کروایا آپ نے کیوں نہیں چیک کیا آپ نے صرف اپنی ازمشنز کی بنیاد پہ یہ کیوں بات یہاں بھی یوٹیوب پہ آ کر کہی یہ سب کوئی سکھا ہے اپنے صحافت سے آپ جو بار بار بات کرتی ہیں اپنے اتنے زیادہ experience کی کہ میں نے اتنا time گزارا صحافت کے اندر تو آپ کو یہی نہیں بتا تو باجی لندن سے بیٹھ کے میں نے اس کو ویریفائی کر لیا میں نے اس کو کروس چیک کر لیا اور آپ پاکستان سے بیٹھ کے نہیں کر سکی آپ پاکستان سے بیٹھ کے آپ کے پاس ایک چیز آئی آپ نے اس کو کروس چیک نہیں کیا آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ نے ریپورٹ کر دی یہاں پر آکے کیا آپ سے غلط ہی نہیں ہوئی اور اس کے بال آگے کیا ہوتا ہے آپ یہ بات کرتے ہیں ایتھکس کی کہ میری ایتھکس مجھے اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتی کہ میں ریکارڈنگ چلا ہوں یہاں پہ آپ ایتھکس کی بات کرتی ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی بات کی تھی نا آپ نے زنیرہ مہم کی جو ویڈیو تھی کہ وہ لڑکا وہاں پہ آیا تھا اپنے اس کے بعد ہی ریپورٹ کیا تھا نا کہ وہ اس کا ہزبنڈ ہے آپ کی ایتھکس نے آپ کو روکا نہیں تھا کہ وہ بہن کہہ رہا ہے اس کو میں پھر بھی ریپورٹ کر رہی ہوں کیا آپ اس کو ڈوٹ آف بینیفٹ دے کے چھوڑنی سکتی تھی کیا آپ کی انا کی تسکین اس میں تھی کہ آپ وہاں پہ بات کریں آکے تو پھر نیکس ڈے کیا ہوتا ہے آپ اسی جھوٹ کو اس غلط بیانی کو آپ جسٹیفائی کرتی ہیں بجائے کہ آپ یہ کہتی آکے کہ میرے سے غلط ریپورٹ ہو گیا ہے میں معذر چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کہنے صحیح تھا آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے آپ نے جسٹیفائی کر دیا آپ نے پھر کہا کہ مجھے لگا تھا ایسے آپ نے نہیں کہا تھا لگا تھا ایسے آپ نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہے کہ وہی ہے لگا ہونا اور پتہ ہونے میں فرق ہوتا ہے آپ بات کر رہی ہیں جسٹیفائی کریں غلط بات کو یہ غلط کیا ہے میڈم آپ نے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جو نام لیتی ہیں وہاں پہ آکے سہراب برکت کا آپ کی انفرمیشن کے بعد اس بندے نے اس کو اتنا رگڑا اتنا رگڑا اس کو اس نے کہا کہ میں مہرین سبتیان صاحبہ کی بات کو اس لیے سچا مان رہا ہوں کیونکہ ان کا ایک تجربہ ہے اس فیلڈ کے اندر اس لیے میں اس کو سچا مان رہا ہوں پھر اس نے اس کو رگڑا جو دیا نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا آپ نے ان کو روکا نہیں تو وہ جو بندہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے وہ کہتا ہے میں صحافت پڑی ہے میں صحافت کرتا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بھی تصدیق کروں میرے پاس کوئی خبر آئی ہے میں اس کو کروس چیک کروں اس نے کیا ہی نہیں اس نے آپ کی بات کو منوان تسلیم کر لیا اس نے آپ کی بات کو مانتے ہوئے رپورٹ کرنا شروع کر دیا اس نے آپ کی بات کو ماننے کے بعد اس کو کنٹرو ورشل کر دیا ساری بات کو آپ لوگوں نے صرف اس چیز کے بنیاد پہ کہ وہ ایک بندہ وہاں پہ کال پہ چلا گیا ہے بے شک آپ کے بکلو پلانٹڈ ہے اس نے گالیاں دی ہیں اس کا مطلب ہے سب سے پہلے وہ آتے ساتھ یہ کہہ رہا ہے میری بہن تو آپ لوگ اس کو مانیں گے نہیں حیران کن طور پہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں صحافی علل اعلان بات کرتے ہیں ہم نے اس میں کام کیا وہاں کام کیا پھر آپ کو ایتکس کا نہیں بتا اور بات آپ اخلاقیت کی کر رہے ہوتے ہیں کیا سوراب برکت کا فرض نہیں بنتا تھا اس کو کروس چیک کرتا کیا آپ کا فرض بنتا نہیں تھا کہ آپ کو کروس چیک کر لیتی اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندے لوگ ہیں بقول آپ کے وہ گندے لوگ ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں نا تو آپ تو دکھائیں اپنا ظرف آپ تو دکھائیں کہ آپ اس لیول پہ نہ جائیں سوراب صاحب جاتے ہیں اس لیول پہ وہ باتیں کرتے ہیں ہی تو کیا جس کا نام آپ لیتی ہیں سوراب برکت کا اس میں اور آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ اپنی غلط ریپورٹنگ کے اوپر سوری کرنے لوگوں سے آکے نہیں ہے کیونکہ آپ کرتے ہیں نہیں آپ جسریفائی کرتے ہیں انہی باتوں کو آپ سمجھتے ہیں لوگ باتیں بول جاتے ہیں اس لیے سوراب برکت نے اس کو اتنا اگزیجریٹ کر دیا اس نے اتنا بڑھا چڑھا کے بتایا آپ کی بات کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے ریپورٹ کیا ہے اس لیے بات سچی ہے یہ حالتیں ہیں آپ کی اور اس کے بعد ہماری جو عوام ہے اتنی جاہل ہے اتنی پسیماندہ ذہن کی مالک ہے گالی کلوچ کرتے ہیں لوگوں کو آکے آپ کو نکالتے ہیں اوروں کو نکالتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر تو پھر ہم لوگ اتراز کرتے ہیں ہم لوگ شکوے کرتے ہیں آکے کہ زدہ داری کیوں آگیا ہمارے سر پہ پھر ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کیوں آگیا ہمارے سر پہ پھر ہم اتراز کرتے ہیں ہمارے سر پہ ایسے حکمران کیوں آئے ہمیں ہیں اس لیے تو آئے ہیں جیسی آپ کی سوچ ہے آپ کو ایسے لوگ ملنے ہیں پھر آپ پہودہ قسم کی باتیں کرنے کے بات اس کو جشفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت اس سب کے بعد آخر میں پھر وہی بات کہوں گا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے حج کے اوپر بات کریں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کی ذات پر بات کریں اور اسی طرح کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی اور کی ذات کے اوپر اٹیک کریں زنیرہ ہو بشر شکیل ہو کسی کو حق نہیں پہنچتا اس کی ذات کو اٹیک کریں اس کی مابا پہ بات کریں یا پھر ان کو گلی گلوچ کریں یا پھر ان کی ایمان کے فیصلے کریں ہیں بیٹھ کے اور اسی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ جن کا نام لیتی ہیں ماری علی صحبہ کا نام لیتی ہیں سوراب اکر کا نام لیتی ہیں آپ ان کو بھی سمجھائے کریں آپ کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کو سمجھاتی نہیں ہے اور صرف ایک طرف ٹارگٹ کرتی ہیں آپ بھی تو یہاں تک اتھ میری ابھی کی ویڈیو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ